اسلام علیکم پیارے دوستوں کیا جا رہے ہیں جی ہمارے پاس یہ کندرہ کٹ کے آگیا ہے تو جو میں نے پہلے بولا تھا کہ انشاءاللہ انشاءاللہ جلد از جلد کوئر شروع ہونے والا ہے تو میں نے آج اتداء کر دی ہے آپ دیکھیں اور سمجھیں ابھی میں کندرہ کے کھرچے ہیں وہ میں کٹنے لگا ہوں اور آپ کو دکھا رہا ہوں بہت بہت یہ فرنٹ ہے ہم نے اس کو سیڈ پر دیا اس سے کہتے ہیں رومال جو فرنٹ رومال ہوتا ہے میں بعد میں آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ کہاں پہ لگتا ہے آج خدشہ کرنا ہے میں صرف آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ہے فرنٹ رومال ہم نے یہاں پہ رکھتی ہے اس کو یہ آگیا ہمارا فرنٹ ہے کوئی بھی کندرہ بنانے سے پہلے اس کی لمبائی دیکھ لیں کہ پھر اس کی لمبائی کتنی ہے میرے پاس ابھی جو لمبائی ہے وہ ہے سوا ساٹھ ٹھیک ہے میں اس کو یہاں پہ چھانٹی لگا ہوں اور یہ ایک ٹرک پڑا ہے اگر میں اس کو ایسے بنا دوں گا تو اس میں بہت مسئلہ آئے گا آپ لوگو یہ یاد رکھنا اس کا جو پہ لگتی رہے ہیں یہ اپر اپر دینا ہے اور یہاں سے ہم نے ڈیڑھ اپر نشان لگا لینا ہے یہ لگا دیا ہے ہم نے اس سے یہاں سے کپڑا پچھے اس کو ہم نے یہاں سے کٹ کر دینا ہے ابھی ہمارے بعد وہ سوا ساٹھ ہے اس کی لمبائی تو ہم یہاں پہ نشان لگائیں گے پونے تیرہ پہ ٹھیک ہے جو اس کا گلہ بھی سبہ سترہ ہے تو اس کے حساب سے اس کا جو فرنٹ آئے گا وہ بلکل پر آئے گا پونے تیرہ پہ نشان لگا دیا اس کے لئے اوپر اور نیچے میں دون سیٹ نشان لگا دیا تھا اور یہاں پہ میں بھی کر دیا لکیر بنا دوں گا اور یہاں سے اپنے کاٹ لینے اس کو میں آپ کو زوم کر کے دکھاؤں گا بعد میں ہاں دوستو یہ میں نے پہلا نشان لگایا تھا یہاں پہ ٹھیک ہے نا یہ نشان لگایا تھا اور دوسرا یہ جو ہے نا بلکل جو سیدھ ورلے سے ٹھیک ہے نا اس کا میں نے نشان لگایا تھا یہاں پہ کتنا پونے تیرہ مہا پہ کتنا ڈیڈ ایج ٹھیک ہے یہ ہوگی ہماری فرنٹ روما لی اب یہ ہماری بیک روما لی ہے ٹھیک ہے با جو بیک سیٹ پہ لیچتی ہے ہم نے ابھی اس کو بھی اوپر والی حصہ ہے اس کو یہاں سے چھنٹی لگا دینا ہے ہم نے جو فرنٹ روما لی کا نشان لگایا تھا وہ تھا ڈیڈ ایج پہ ہم نے ابھی جو بیک روما لی ہے اس کو فرنٹ روما لی کے نیچے رکھا ہوا ہے تو ہم اس کا نشان لگائیں گے یہاں پہ برابر پہ کتنا دو ایج پہ ٹھیک ہے دو ایج پہ نشان لگایا جو ایکسٹر کپڑا ہے اس کو ہم نے یہاں سے کٹ کر دینا ہے یہ بھی نیچے ہاں ٹھیک ہے پورا لے گا یعنی کہ یہاں پہ جو سیدھ والی حصہ ہے وہاں پہ اپنے ایک انچ کا نشان لگانا ہے تاکہ جب بیک سارڈ اور فرنٹ سیٹ جب دونوں آپس میں ٹکراؤں یعنی بیک اور فرنٹ سیٹ اندر سے نظر آتی ہے تو وہ بلکل برابر لگیں یہ ہمارا اس کورس کا جو پہلا حصہ ہے وہ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے رومالی کا رومال کا بیک اور فرنٹ کی رومال ٹھیک ہے نا اب بھی میرے پاس بازو میں ہیں پاکستان اڈیا میں تو بازو الگ طریقے سے کٹتے ہیں کٹے تو ایسے ہوتے ہیں پر حال اس کی چاک پٹی ہوتی ہے کیونکہ کمیز میں تو وہ ہی آتا ہے کمیز میں آتا ہے تو کیونکہ اس سے کف لگانے ہوتے ہیں اس کے کف غیرہ ہوتے ہیں پر وہ کوئیتی میں ہوتے ہیں یہ عربی کا لڑا ہے ٹھیک ہے نا میں نے یہاں پہ اس کا نشان لگا دینا ہے ہمارے پاس بازو کتنا ہے پچیس ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ آدھا رنچ اوپر سے رکھا یہاں پہ کیونکہ اس کا دوبار جو ہے نا اندر جائے گا ٹھیک ہے نا مونڈے میں آئے گا تو یہاں پہ میں نے بلکل پچیس پہ نشان لگا دیا ٹھیک ہے آگے ہم نے کیا رکھنا ہے اس کا ہمارے ہاتھ تو چسپا کہتے ہیں کہ بازو کا جو جہاں پہ کف لگتا ہے وہاں پہ ہم اس کو اندر سے موڑتے ہیں تو ہمیں چسپا کہتے ہیں یا پٹی بھی کہہ سکتے ہیں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ آپ کے اوپر ڈیبینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں نے اس کو میرے پاس باقی تھوڑا بچ گیا تھا وہاں سے اوپر میں جب میں نے چھوڑا ہے تو یہاں پہ میں کیا کروں گا نشان لگا دوں گا پڑھنے کے لیے نشان لگیا یہ ہمارے ڈیٹ پوائنٹ کے کپڑا ایکسٹرا پچ گیا ہے ٹھیک ہے آگے بعد میں کوئی پرابلم نہ ہو اس لیے یہاں پہ میں اس کو رکھ کے کٹ دیتا ہوں یہاں پہ میں نے نشان دینا لگایا تھا پونے تین کا ٹھیک ہے اور یہاں پہ بھی میں پونے تین کا نشان لگا دوں گا لگیا ہے یہاں پہ ٹکا لگا دیا ایک بات اتحان سے ذہن میں رکھنے کہ جب یہاں پہ جو بازو بیٹھے ہیں بلکل ایک جیسے ہیں تو ہم نے اس کو اوپر اور جو بازو ہیں یہاں پہ اٹھانے ہیں اور دوسر سیٹ کو آگا دینا لینے کے ایسے تاکہ بعد میں کوئی پرشانی نہ ہو جہاں پہ میں نے ٹکا لگا دیا جہاں پہ میں نے ٹکا لگا دیا اس کی سیٹ میں دوسری ٹکے کے ساتھ بلکل اس کو میں نے یہاں پہ پہ پرس کر دینا ہے بٹھا دینا ہے ہمارے پاس یہ ایک ٹائگی ایار انتری وہ ٹوٹ گئی ہے تو میں نے اس کو یہاں پہ بٹھانے کی بھی استعمال کر دیا ہے کوئی دوست ہیں جو پتھر استعمال کر دے پر میں ٹوٹی ہوئی اس طرح ہے اس کو استعمال کر لیتا ہوں آپ نے یہاں پہ دیکھ لیا ہے میں نے کیا کیا ہے دوسری بازو میں دکھا دوں گا ہمارے ایک سیڈے جو بازو ہے وہ تیار ہو چکا ہے خرچے میں تیار ہو چکا ہے میں خرچے بٹھا رہا ہوں ہمارے دوسرا بازو اٹھانا ہے اس کا بھی سیم سیم یہ ہمارے کتنا ہے یہ ہمارے پونے تین پہ ہمارے کتنا ہے ابھی دیکھ لیتے ہیں یہ بات دھیان سے سمجھ لیں دیکھ لیں یہ ہمارے ایک پوائنٹ ڈیڑھیں چاہے گا ایک پوائنٹ کمتی ڈیڑھیں اس کو یہاں پہ پرس کٹ دینا ہے یہ بازو میں کمٹریڈ ہو گیا ابھی کیا رہے گئے پاکٹ بازم پٹی اور تربوش ٹھیک ہے یہ پاکٹ بھی میرے پاس کٹی ہوئی آئی ہے اس کو یہ چوڑی ہی ہی ہے دو چوڑی ہی ہی ہے اندرس میں کار دیتا ہوں یہاں پہ آپ نے اس کو غور سے دیکھنا ہے ٹھیک ہے سیل پہ بہت کرتا ہے اور اس کی جو باڈی ہوتی ہے اس کی اوپر دیکھنٹ کرتا ہے کہ اس کی باڈی کتنی ہے ٹھیک ہے چوڑی میں یعنی چھاتی ہو گئی ہے کمر ہو گئی ہے تو میرے پاس یہ تھی سوہ پچیس ہے کمر بھی ہے اور چھاتی بھی اتنی ہے تو اس حساب سے یہ پاکٹ کٹی ہوئی ہے وہ ہے سوہ آٹھ انچ پہ ٹھیک ہے سوہ آٹھ انچ پہ جب یہ تیار ہوگی تو یہ آئے گی پونی آٹھ ساڑھ ساتھ اتنی تیار ہوگی تو اوپر سے یہاں بھی اپنے یہاں پہ اس کو دیکھنا ہے چیک کرنا ہے کہ آٹھ ہی پہ اس کو یہاں پہ پریس کر دینا ہے نیچے پہ پریس کر دینا ہے دبا دینا ہے اس کی یہاں پہ جو ایکسٹر کپڑے اس کو چھاند دینا ہے تاکہ یہ بعد میں آپ کو پرابلم نہ ہے جو کمر ہوتے ہیں وہ بہی بہت چیز دیکھتے ہیں ٹھیک سلائیڈ دیکھتے ہیں پاکٹ دیکھتے ہیں کہ بھئی ادھر دن سے ادھر دن ہوئی ہوئی ٹھیک ہے نا اس ایڈ پہ زیادہ لگی ہوئی ہے اس ایڈ پہ کمتی لگی ہوئی ہے یہ سیڈ میں لگی ہوئی ہے ان چیزوں کو آپ نے دیان میں سے دیان میں لکھنا ہے ٹھیک ہے؟ ہماری پاکٹ بھی ہو گئی ہے بازو بھی ہو گئی ہے مال بھی ہو گئی ہے ٹھیک ہے یہ ہماری بیگ ہے اب یہ میرے پاس رہ گیا ہے تربوش ہوت پٹی ٹھیک ہے؟ تربوش کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو بعد میں بتا ہوں گا پہلے آپ سیکھیں سمجھیں تربوش اور پٹی کام پر پٹی تو خیر آپ کو سمجھا جائے گی کہ پٹی تو آرک گمیز بھی ہوتا ہے اس میں بھی لگتی ہے یہ بھی سیڈ کو پٹی بینٹ کرتا ہے کہ بادو کا جو ہوتا ہے فکس تربوش آجاتا ہے اس کے ہم نے فکس تربوش کا مطلب ہوتا ہے کہ میرے پاس یہ تربوش پڑا ہے ٹھیک ہے نا میں آپ کو دکھا دوں یہ ہوتا ہے تربوش ٹھیک ہے نا یہ تکون ٹیپ ٹھیک ہے نا اگر فکس تربوش ہے تو ہم نے یہاں پہ اس کو کٹ نہیں کرنا ہوتا اس کو یہاں پہ رکھ کے نشان لگا لیتے ہیں میں نے یہ آپ کو سمجھا لیتا ہوں یہاں پہ میرے پاس ہے انیس انیس ویسے پٹی ماری جو ہے تیاری میں آئے گی نوچی جو ایکسٹر رہ جاتی ہے جب وہ تیار ہو جائے تک اندر اس کے اندر سے کٹ لیتے ہیں وہ بھی آپ کو میں دکھاؤں گا بعد میں تو یہاں پہ میں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ تربوش کا نشان لگانی نہ ہے ٹھیک ہے مارے ساتھ میں یہ تربوش بھی تیار ہو جائے گا ٹھیک ہے اوپر رکھیں اوپر تربوش رکھا یہ پیٹن میرے پاس ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ میں نے مشان لگا لینا اس کا ٹھیک ہے اور یہ تو الگ پٹی ہے ٹھیک ہے نا فکس تربوش نہیں ہے اس کا الگ تربوش بنے گا تو میں یہاں پہ اس کو کٹ کر دیتا ہوں یہ تربوش بھی میں نے نکال دیا ابھی یہ پٹی تیار کر دیتا ہوں زیادہ دے پٹی25 جو کام میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کو ذہن میں رکھنا نا سمجھ جائے گا یہ یہ بڑ بڑ دیخنا ٹھیک ہے نا کہ میں نے پٹی کا کون سا ایسا کس سیڈ پر رکھا تھا یہ اوپر والی سیڈ ہے پٹی کی یہ سمجھ لیں کہ ایک پات میں وہ اڑھ بھی ہو جاتا ہے یہ اوپر سمجھ نہیں کر دیا ابھی سمجھ لیں کہ میں نے پٹی کس سیڈ پر یہ اوپر والا حصہ ہے یہ اوپر والا حصہ ہے یہ والا اور یہ نیچے والا ہے اس کو جو کنارہ آ رہی ہے اس کو میں اندر سے یہاں پر فوڑ کر کر دوں گا یہ دیکھیں یہ ایکسٹر طور پر بچا ہوا تھا میں نے یہاں سے کٹ کر دوں گا اب اس کو میں بٹھا دیتا میں آپ کے یہ سیڈ کو دائیتا کیٹ کٹ کر داد اسے ڈیبڈ رہتE بٹھا دیتا ساتھ سے اٹھا دیا اپنے آگے پر پشانی ہے کہ میرے پاس سیٹ اپ نہیں ہے صحیح اپنے آگے پیلا بنا رہا ہوں ویڈیو کوئی ہیلپ پرنے والا بھی نہیں ہے تو پیلا انراض مت ہونا پھر اور آپ کو سمجھ ضرور ہے کہ انشاءاللہ جو میں سے جا رہا ہوں آپ کو ضرور سمجھ رہے گا یہ پٹی عمل تیار ہو چکی ہے ابھی میں تربوش تیار کر رہا ہوں اس کو یہاں پر یہاں پر بٹھا لیتا ہوں تو اس کو ضرور کر رہا ہوں میں دیکھتی ہے ہی کیسے اٹھا ہوں کام پیٹ میں چھانٹی لگاتا ہوں اس کو یعنی آپ نے یہاں پہ اس کو تین پوائنٹ رکھ کے چھنٹ لگا دینا ہے آگے سے یہاں پہ اس کو کٹ دیتے ہیں یہاں بھی دکھا لگا دیتے ہیں دیکھ لیں سمجھ لیں یہ دربوش والی زیاد ہے یہاں پہ میں نے ٹکے لگا دیتے ہیں وہ میں نے بٹھا دیا یہاں پہ اب دیکھنے یہ ذرا یہاں پہ ایسے رکھنا ہے اور یہاں پہ اس کو بٹھا دینا ہے ایسے رکھنے یہاں پہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ براپل کی چھنٹی لگانی ہے ہمارے پاس اتنے ہی سیاد ہے یہ تین پوائنٹ ہے ٹھیک ہے تو ہمیں یہاں پہ اس کو ٹک کر لگانے میں اس کو ہمیں یہاں پہ ایسے فول کرنا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو فول کر کے دکھاتا ہوں جب اس کو تیار کروں گا تو اس کو یہاں پہ ایسے اندر اس کا دبا جو ہے اندر کر لینا ہے ٹھیک ہے نا دبا دینا ہے اس کو جب سلائی گنیں گے تو آپ کی یہ تربوش جو ہے نا یہ مکمل دہار ہو جائے گا ٹھیک ہے جی دوستو یہ ہمارا پہلا دن تھا ٹھیک ہے کورس کا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کورس شروع کرنے لگا ہوں تو یہ تھا خرشے کا ٹھیک ہے آج پہلا دن تھا تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک یہ اللہ حافظ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں اور بیل آئیکون کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ جائے اوکے اللہ حافظ میرے آنے والی ویڈیو